نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورة النبا ہے جی تیسویں پارے کی پہلی سورت اور چونکہ ہم نے سورہ تیسویں پارے کو سورة الناس یعنی آخری سورت سے شروع کیا ہوا ہے اور پیچھے آ رہے ہیں تو اس حتبار سے ہماری تیسویں پارہ مکمل کرنے کے لحاظ سے آخری سورت ہوگی تو تیسویں پارہ مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ بکرہ کیا جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو سٹارٹ کریں گے دوسرے پارے کے شروع سے بیزن اللہ تعالی تو تجوید کے قوائد کے مطابق پڑھتے ہیں میم اور نون دو ایسے حروف ہیں جن کے اوپر شد ہو تو ہمیشہ ان کے اوپر دو حرکت کے برابر گناہ کیا جاتا ہے پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا اس میں میم مشدد ہے تو آگے یہ تسالون میں مد متصل ہے کیونکہ کلمے کے اندر ہی سبب مد حمزہ موجود ہے اور علف مدہ جو ہے وہ محل مد ہے یہ نون کے نیچے جو کسرا ہے وہ چونکہ تجوید کی بات ہے تو یہاں پہ ہی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ان یہ لفظ تھا نون جب مشدد ہو تو اس میں پہلا نون ساکن ہوتا ہے اور بعد والا متحرک تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو دو ساکن اس طرح اکٹھے آئیں کہ ان میں سے پہلا حرف مدہ نہ ہو ہم یکم کا میم نہ ہو واؤلین فعل جمع کی نہ ہو اور من کا نون نہ ہو یہ چار شرائط ہیں اگر ان کے علاوہ کوئی ہو تو اس کو کسرا دی جاتی ہے تو یہ ان حرف جارہ کے نیچے کسرا جو ہے وہ تجوید کے قوائد کے مطابق دی ہوئی ہے عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ أَلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ایک دو تی ان دونوں آیات کو میں دوبارہ پڑھوں گا اور آپ نے میری آواز جو ہے ان تین حروف کے اوپر نوٹ کرنی ہے كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ یہ دونوں سیٹ جو ہیں ان کے اوپر سیٹھی کی آواز اور ثا کے اوپر سیٹھی کی آواز کا نہ ہونا اردو میں ہم اس کا فرق نہیں کرتے وہ ایک الادہ بات ہے عربی میں اس کو پڑھنے کے لیے یہ حروف سفیریاں ہیں زا سین سود کا یہ حصہ ہے زا سین اور سود اور یہ جو ہیں یہ سا زال اور ضا یہ حلوف لثویہ ہیں اور یہ سفیریا تو لثویہ میں سا جو ہے یہ نوکے لسان دونوں دانتوں کے درمیان آئے گی سا یہ جی ہماری تجوید کے اعتبار سے تھوڑی سی بحث آگے چلتے ہیں علمِ صرف میں علمِ صرف میں دیکھیں جی پہلا ہی کلمہ ہے ان جمع ما یہ ما جو ہے یہ ما استفہامیاں ہے قائدہ ہے کہ ما استفہامیاں کو ما موصولہ سے جدا کرنے کے لیے اس ما کا جب حرف جارہ کے بعد آئے تو اس کا علف جو ہے وہ حضف کر دیا جاتا ہے تو یہ لفظ جو ہے کیا بنے گا جی ان یہ تجوید کے قواعد میں کیا ہے حروفِ یرملون یرملون نون ساکن کے بعد یہ لفظ نون ساکن ہے حرف نون اور ما آ رہا ہے تو پہلے تو ہم نے ان کے بعد چونکہ ما آ رہا ہے تو اس کو ہم نے علف گرا دیا ٹھیک ہے جی پھر نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو اس کا اس میں ادغام کر دیا تو یہ ادغام جو ہے وہ لکھنے میں بھی اس شکل میں آ جائے گا نون کا میم کے اندر ادغام جیسا کہ یہ لفظ تھا النبا النون تو یہ لام جو کہ حروفِ شمسی میں سے ہے تو لام کا مخرج نون کے مخرج کے قریب ہے اس لیے لام کا نون میں ادغام ہو چکا ہے اور لام جو ہے لکھنے میں تو باقی ہے لیکن پڑھنے میں وہ نون کے اندر مشدد شکل میں ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور پڑھنے میں بھی ہم اس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں فیما جو کہ ہمارے پچھلے لفظ میں ابھی گزرا ہے فیما مم سورة تارک میں آتا ہے یعنی اس طرح امم فیما مم تو یہ ما جو ہیں ما استفہامیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں یتساءلون پہ بات کر لیں اس کا روٹ ورڈ ہے جی سین حمزہ اور لام یہ بابِ تفاعل سے ہے بابِ تفاعل کا وزن کیا ہے تفاعل یتفاعلو 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 نہ کر لیتے ہیں جمع کا سیگا یہ وزن ہے ہمارا تفاعلی یتفاعلو یہ اگر رٹہ لگا کے آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو آپ قرآن پاک میں بیشتر الفاظ کے مادے تک بڑا بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں تو آپ لگا لیں فا عین اور لام اس جگہ پہ سین حمزہ لام رکھ لیں تو یہ لفظ بن جائے گا فا کی جگہ پہ ہم نے سین رکھا تو یہ بن گیا یتا فا کی جگہ پہ سا عین کلمہ ہمارا حمزہ ہے تو ہم نے یہاں پہ حمزہ رکھ لیا حمزہ عین مفتو ہے تو حمزہ بھی مفتو یتساء لام کی جگہ پہ لام ہے تو وہ لون ہی رہے گا یہ لفظ بن گیا یتساء لون آگے چلتے ہیں جی ان حرف جارہ نبہ نون با اور حمزہ العظیم عین ضا اور میم فعیل کے وزن پر اور یہ نبہ اپنا اصل کلمہ مستری معنے میں اللہ اسم محصول واحد مذکر کا سیگہ ہم ضمیر یہ دونوں قسم کی ہو سکتی ہے ہو ہما ہم یا ہوا ہما ہم ٹھیک ہے جی تو جو ہو ہما ہم ہے وہ ہمیشہ کسی حرف کے ساتھ متصل یعنی حرف جارہ کے ساتھ یا کسی اسم کے ساتھ متصل یا کسی فعل کے ساتھ متصل آتی ہے تو یہاں پہ یہ ہم ہم کہیں گے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے فی ہی مرکب جاری یہ جارہ جمع ضمیر مجرور متصل مختلفون خواہ لام اور فا خلافہ یہ بھی لفظ ہمارا بنے گا بابِ افتعال سے بابِ افتعال تو وزن کیا ہے اس کا ماضی اور مزارکہ افتعال یفتعیلو تو ہمارا لفظ جو ہے وہ چونکہ یفتعیلون سے بنا ہوا ہے تو ہم جمع مذکر غائب کے سیگے سے پورا لفظ لے لیتے ہیں یفتعیلون تو فا عین اور لام یہ تینوں کلمات ہم لیں گے تو پھر لکھیں گے فا کلمہ کیا ہے جی خواہ تو یہ یہاں پہ ہم نے لکھا خواہ یخ تا جو ہے وہ باب کی ہے عین کلمہ کیا ہے لام یخ تالی لام کلمہ کیا ہے فا تو فون وہ لون کی جگہ پہ فون ہو جائے گا یختلفون یفتعیلون کے وزن پر ہمارا لفظ بن گیا یختلفون تو ہمارا لفظ جو ہے وہ اسم الفائل بنا ہوا ہے اسم الفائل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سلاسی مجرد ہو تو وہ فیل ماضی سے بنتا ہے اور سلاسی مزید فی ہی ہو تو فیل مزارے سے بنتا ہے تو فیل مزارے کی یا کو میم مضموم سے بدل دیا جاتا ہے تو یا کو جب ہم نے میم مضموم سے بدلا تو یہ بنا مخ تالی فون مخ تالی فون تو یہ لفظ ہے ہمارا وہ آلیم تو سیعلمون آگے سمم کیا ہے جی یہ ہے جی حرف عطف دین کی ہوئی ہیں تو سمم ایسا حرف عطف ہے جو کلمے میں جملے میں ترتیب کو واضح کرتا ہے یعنی اس سے پہلے والا کام پہلے ہوا بعد والا کام بعد میں ہوا پھر تراخ جو ہے اس کا معنی ہے کہ پہلے والے کام کے کچھ دیر بعد دوسرا والا کام سرزد ہوا فورا نہیں ہوا اگر فورا دوسرا کام ہو جاتا تو اس کے لئے حرف عطف کلمہ جو ہے وہ فا استعمال ہوتا کلہ پھر وہی حرف ردہ وزجر ہے ڈانٹ ٹپٹ کے لئے آتا ہے سیاء لامون کو ہم پہلے اکسلیم کر چکے ریپیٹیشن ہے نحف کی طرف جی علم نحف کی طرف آتے ہیں اما جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا اس کے بارے میں کہ یہ ان حرف جارہ جارہ کے بعد اسم آتا ہے تو جارہ جمع اسم استفہام ما تو یہ ہوا مرقب جاری یہ مرقب جاری کیا ہوگا جی یتساء لون ایک بار پورے میں ایک گوترو ہو جاتے ہیں کیسے کہ یہ پورے کا بورا جو ہے یہ فیل ہے تو فیل منصوب بھی ہوتے ہیں مرفوع بھی ہوتے ہیں مجرور نہیں ہوتے اور اسما جو ہیں مجزوم بھی ہوتے ہیں یعنی فیل کی تین کنڈیشنز آتی ہیں مرفوع منصوب اور مجزوم یہ مجرور کبھی بھی نہیں ہوتے جب کہیں آپ کو فیل مجرور نظر آئے بیسک سٹوڈنٹ کی لینگویج بور رہا ہوں تو وہ تجوید کے قائدے کے مطابق کہیں واحد مونس غائب کا فیل ماضی کا سیگہ وہ کہیں کسرہ لے لے گا چونکہ اس کا آخری عرفتہ ساکن آتا ہے تو اذا بالغت تروق یا بالغت بغلغت تو وہ کسرہ لے لیتا ہے وہ مجرور نہیں ہوتا وہ تجوید کے قائدے کے مطابق اس کو کسرہ ملتی ہے تو یہ یہ فیل ہے جو کہ یہاں پہ ہم کہیں گے حالت رفعی میں ہے یا ہم دوسرے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ مرفوع ہے اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے جی ثبوت نون یہ ترمینالوجی میں ساتھ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ آپ میں سے جو سٹوڈنٹ عربی کتب کے اعراب القرآن کو انڈسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے آگئی ہو جانا واقفیت ہو جانا بہت ضروری ہے نہیں تو وہ اٹک جاتے ہیں کچھ بات پلے نہیں پڑتی تو give up کر دیتے ہیں give up نہیں کرنا ان حرف جارہ یہ پھر اس طرح ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ مبنی ہے ان نبائی یہ کلمہ اسم ہے اور یہاں پہ یہ اسم مجرور ہے عظیم اسم مجرور ہے ان کے مجرور ہونے کی علامت یہ کسرا ہے اللہ یہاں پہ اسم موصولہ ہم کہیں گے یہ محلن کوئی بھی اسم جو موصول ہوتا ہے سوائے تصنیہ کے ذیگے کہ وہ مبنی ہوتے ہیں اور مبنی کلمے کو ہم نے اگر پہچاننا ہے کہ وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے یہ چونکہ اسم ہے تو مجرور ہو سکتا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے کہ یہ محلن مجرور ہے ہم جو ہے یہ اسم ہے اور یہاں پہ یہ مرفوع ہے فی حرف جر ہے یہ حاض امیر یہ مجرور ہے حروف سارے مبنی ہیں ہر حرف کے نیچے مبنی لکھنا میں مناسب نہیں سمجھ رہا مختلف ہون یہاں پہ اسم فائل ہے اور اس کو ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے کیوں جی ایک لیکچر کے نیچے میں اس کا جو پڑھ رہا تھا کومنٹس تو اس میں ایک لفظ کو میں نے مرفوع کہا تو انہوں نے کہا یہ تو منصوب ہے کومنٹس میں تو وہ سٹوڈنٹ اس کو منصوب اس زبر کی وجہ سے کہہ رہا ہے نون کے اوپر زبر کی وجہ سے نہیں جو اسم اسم الفائل کی شکل میں واو نون کے ساتھ آئیں ان کی حالت رفعی یا حالت نسبی یہ آپ نوٹ کریں گے اس مختلفون یا فیل مزارے کے نون کے اوپر تو پیش کبھی آئے گی نہیں تو پھر وہ رفعی کیسے ہوگا اگر اس میں اس ٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں اگر وہ میرا لیکچر ابھی بھی سن رہا ہے اگر وہ اس نون کی وجہ سے اس کو منصوب کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر پیش تو کبھی آئے گی نہیں تو پھر مرفو کیسے ہوگا چلو کسرا تو کبھی کبھی آ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں اگزیمپلز بھی ہیں لیکن پیش نہیں آئے گی تو گویا ایسے اسم الفائل کی حالت رفی کی جو پہچان ہے وہ یہ واو ہے اور اس کی حالت نسبی اور مسلمینہ دونوں میں نون کے اوپر زبر ہے میں عام بیسک لرنر جو جس کو لرننگ شروع کی ہے تو اس نے یہ رٹ لیا ہے کہ جس کے اوپر زبر وہ منصوب ہوتا ہے اور جس کے اوپر پیش وہ مرفوع ہوتا ہے اس کو میں مخاطب خاص طور پہ اور اس سے میں کویسٹن کرتا ہوں کہ اگر مختلف ہونا اور مختلف ہینا ہے تو ہم دونوں کے نون کے اوپر زبر ہے تو دونوں حالت نسبی میں ہوئے تو حالت رفی کہاں سے آئی یا مسلمون مسلمین تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی حالت رفی یہ واو کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے اور اگر حالت نسبی یا جری میں لانا ہو تو اس کو مختلف ہی نہ کر کے پڑھا جاتا ہے یہ کلمہ یہاں پہ مرفو ہے اس کے مرفو ہونے کی علامت پھر یہی لفظ میں لکھوں سبوت النون سیم یہاں پہ بھی میں لکھتا نہیں تو یہاں پہ یہ مرفو ہوا یہ باتیں کی ہم نے کلمات کے بارے میں ابھی انہی انفرمیشنز کو ہم جب جملے کی ترقیب کریں گے تو ہم یوز کر لیں گے ٹھیک ہے جی یتساء علون میں ہمارا ایک کلیہ ہے ہم کہتے ہیں جی کوئی بھی فعل ہے پکہ قائدہ ہے کہ اس کے اندر ایک ضمیر ضرور ہوتی ہے یا تو وہ ظاہرا کسی حرف کی شکل میں ہمیں نظر آ جاتی ہے یا وہ مخفی ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے مستطر ہوتی ہے تو اس فعل میں یہ جو واو ہے نا جی یہ واو یہ واو ضمیر ہے واو ضمیر مرفو متصل پھر اکلا ٹاپک آ گیا ہمارا کہ اگر وہ کلمہ مرفو ہے تو ان آٹھ مرفو آت میں سے کوئی ایک چوز کریں گے ہم تو ان میں سے یہ فائل ہے فیل کیا ہے سالہ فیل ماضی ہے یا مزارے ہے ترجمہ کرنے کے اعتبار سے ہمیں ضرورت پڑے گی اس کا ترجمہ ہم یہ کریں کہ اس نے پوچھا تھا یا وہ پوچھے گا یا وہ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں اور پوچھے گا یہ فیل مزارے ہوا تو اس میں مزارے ہونے کی جو علامت ہے وہ کیا ہے جی وہ یہ یا ہے اس یا کو بولیں گے ہم کہ یہ علامت مزارے چونکہ ہم نے اس فیل کو علامت مزارے پہچان کر اور علامت مزارے مورب ہوتا ہے مورب کی علامت یہ نون ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہنڈر پرسنٹ گارنٹیڈ سٹیمپڈ کہ یہ فیل مزارے ہے تو نون قائم ہے اچھا تو ہم کیا اس کا ترجمہ کیا کریں یہ واو کوئی فائل ہیں کیا یہ فائل کوئی ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہے کیسے پتہ چلے گا وہ اس طرح پتہ چلے گا کہ اگر تو یہ لفظ ہوتا تو اس میں فائل ہوا ضمیر چھپی ہوتی اور وہ ایک ہوتی اس میں وہ الف ضمیر ہوتی جو دو کو پریزنٹ کرتی دو اشخاص ہوتے اس میں جیسے سورہ قحف میں آتا ہے بلغا مجمع البحرین تو بلغا میں الف ضمیر ہے جو حضرت موسیٰ خدر کی طرف راجے ہے کہ وہ دونوں پہنچے تو یتساء علون میں ہم کہیں گے کہ یہ فائل ہے جی تو وہ فائل دو سے زیادہ ہیں اور وہ جمع کا سیغہ ہے اور یہ اس وقت کے عزور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و میں یہ واؤ جو ہیں سب کے سب کفار مکہ سوال کر رہے ہیں سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ان حرف جارہ کہا ہم نے کیوں یہ ان نبع مجرور ہے اس حرف جارہ نے اس کو مجرور کیا ہوا ہے عظیمی کیوں مجرور ہے یہ صفت ہے اور یہ سوری اس طرح کی جو سلپ آف ٹنگ ہے اس کو معاف کر دیا کریں کبھی کوئی سینئر سٹوڈنٹس موصوف صفت تو یہ مرقب توصیفی بنا دیکھ لیتے ہیں مرقب توصیفی کی جو خصوصیات ہیں اس میں پائی جاتی ہیں کیا العظیم النبع تو دونوں کے اوپر الف لام داخل ہے تو آئین کے اوپر آئین جو ہے حرف حلقی ہے تو یہ ال ہے نبع العظیم حمزہ چونکہ وصل ہے یہ پڑا نہیں جائے گا اصل میں اس کے اوپر بھی زبر تو نبع کی نون حروف شمسی میں سے ہے اس لیے وہ لام میں ادغام ہو گیا ہے تو مرقب توصیفی یہ آن کی وجہ سے یہ جارہ ہے تو اس جارہ کے ساتھ مرقب توصیفی مل کر کیا بنا مرقب جاری یہ متعلق ہوا کس کے محضوف فعل کے وہ کون سا ہے پھر یہاں پہ یتساء علون جیسے یہ مرقب جاری اس یتساء علون کے متعلق ہے علماء لکھتے ہیں یہاں پہ بھی ایک فعل مخضوف ہے جس کے متعلق یہ ہے وہ سب لوگ سوال کر رہے ہیں سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں آگے جوابا یا اس کی تفصیلا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑی خبر کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں جو کہ قیامت ہے اچھا یہ فکرے کو میں نے یہاں پہ مکمل کیا ہے لیکن یہ مرقب توصیفی ابھی مکمل نہیں ہوا اس موصوف کی صفت اول تو یہ ہے اور یہ اللہ ذی اس کی صفت صفت ثانی ہے موصوف مرقب 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 جاری ہو مرقب مرقب جاری تو اللہ ذی کیا ہے جی موصولہ موصولہ کا کوئی صلح ہوتا ہے تو یہ محلن مجرور لکھنا ہمارے کام آ گیا کہ عظیمی اس موصوف کی پہلی صفت بھی مجرور ہے اور دوسری بھی مجرور ہے عظیم اس میں کیا ہے معرفہ الفلام کی وجہ سے اور اسماء موصولہ بھی معرفہ ہیں تو دونوں معرفہ بھی ہوئے اس اعتبار سے ہم جو ہے مرفو ہو کر ہم نے ان آٹھ میں سے جیسے یہاں پہ اس کو کہا یہ فائل ہے اور اس میں ہم کہیں گے یہ مبتدہ ہے ٹھیک ہے جی مبتدہ ہو کر یہ بیج میں ایک مرکب جاری ہے جو ہم کہیں گے متعلق خبر ہے خبر کونسی یہ مختلفون ہم نے بڑی تفصیل سے میں نے بتایا کہ یہ مرفو ہے مرفو ہو کر پھر ان آٹھ میں سے ایک فائل یوز ہو گیا ایک کو ہم نے مبتدہ کہہ دیا ہر ایک کو فائل زبردستی نہیں بنانا مختلفون مرفو ہے تو یہ اس کی خبر ہے اور خبر ہمیشہ مرفو ہوتی ہے اور یہ مرفو ہے اس باؤ کی وجہ سے یہ مختلفین نہیں ہے حالت نسبی میں نہیں ہے تو گویا یہ جملہ بھی مبتدہ خبر اپنے متعلق کے ساتھ ہم کہیں گے یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جو کہ سلہ ہے موصول کا سلہ تل موصول ایسے لکھلیتے ہیں تو یہ موصول ہے جی اس موصول کا یہ سلہ ہے تو موصول اپنے سلہ کے ساتھ مل کر خبر ثانی ہوئی اس نبا کی نبا العظیم ایک بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہے ہر ایک اپنی اپنی دلیل دیے جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے اور پھر اگر زندہ کیا بھی گیا تو اس کے دنیا کے سارے عمال کا کیسے حساب رکھا جا سکتا ہے اور پھر اتنی دنیا اور ہمارے باباو اجداد بھی جو سورہ واقعہ میں الفاظ ہیں کہ کیا ہمارے باباو دادوں کو بھی اٹھایا جائے گا بارال تو یہ بات ہوئی ہماری پہلی تین آیات کے بارے میں تفصیل سے آگے چل کہ اللہ تعالی ایک انذار دے رہا ہے درا رہا ہے حروف رضا تھرٹن ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ آپ خاموش ہو جائیں کل سیع لمون سیع لمون میں نے کہا حرف استقبال ہے اس میں یہ واؤ جو ہے یہ ضمیر مرفو متصد ہو کر مرفو ہونے کے ناتے سے یہ فائل پھر یہ فیل کیا علیمہ اس سے پہلے مستقبل کے ساتھ خاصت بات کب ہوگی مستقبل میں مستقبل میں ان قریب وہ سب جان لیں گے کل جو ہے حرف رضا و زجر ہے تو یہ ہے ایک دوبارہ اسی قسم کا جملہ بولا گیا کل سیع لمون بیچ میں جس کے حرف عط ترتیب و تراخ کے لیے ہے تراخ کی دیفنیشن میں نے آپ کو بتا دی جو چھوٹے سٹوڈنٹ ہیں نیو لرنر ہیں ان کے لیے میں بقائدہ جو کتب میں الفاظ کے اعتبار سے لکھا ہوا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ بات اور واضح ہو جائے وہ کہہ جی سمہ جو ہے یہ ترتیب اور تراخ کے لیے آتا ہے مراد کے سمہ کا ماباد یعنی سمہ کے بعد والا جملہ اس کے اس سے مراد سمہ ہے اس کے ما قبل سے کچھ تاخیر اور محلت کے ساتھ واقع ہوا یہ آپ لکھ کے رکھ لیں اس کو مرکب عطفی والے چیپٹر میں اچھی طرح اسپلین کیا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے و کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاؤ المبید